باناناز کے لے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں جی باناناز پورے کا پورا لنگر ہی کھا جاتے ہیں اب لنگر کی وضاعت میں کروں گا کہ لنگر میں کامس کامس کو آٹھ دس بارہ درجن کے لے ہوتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو عصابی کمزوری ہے اس کو دور کرتے ہیں اور ہمارے جو جسم کے آرگنز ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے جی جب وہ مسلسل کھاتے رہتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے جی کہ وہ شگر کے مریض بن گئے ہیں آج اسی حوالے سے آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن ہے میڈیکل سائنس کی روح سے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بھی کوئی بھی بندہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے بناناز وہ کھا سکتا ہے تو میڈیکل سائنس ریکمنٹ کرتی ہے کہ روزانہ ایک بنانا وہ کھائیں اگر آپ نے اپنا وزن اپنا بلڈ شگر کو کنٹرول کرنا ہے جو کیلے ہوتے ہیں جو پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک کیلے سے تمہارا گزارا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جی اگر ایک بنانا کھائیں گے تو پھر قبض ہو جائے گی کونسٹیپیشن ہو جائے گی دو کھانے بڑے ضروری ہیں جبکہ میڈیکل سائنس میں کہہ رہی ہے کہ جنابِ آلیہ آپ نے ایک کھانے وہ بنانا جو کہ بڑا ہی رسا ہوا ہے بڑا پکا ہوا ہے کیونکہ اس میں جو شگر کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ جو بنانا ہے اس کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم کریں زیادہ سے زیادہ آپ روز کی بنیاد پہ دو کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اگر آپ اس سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے جسم کا جو ایک انٹرنل آرگن سسٹم اللہ نے بنایا ہے جس کو ہم میٹابولک سسٹم کہتے ہیں اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں زیادہ کھانے سے صرف دو چیزیں شیئر کروں گا ایک تو دین آپ کو قبض ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو دوسرا کیا ہے جو آپ کا شگر لیول ہے وہ ہائی ہو جائے گا دیکھیں وہ جو انسان کا شگر لیول ہے وہ بڑا ہوا بھی نقصان دے ہے وہ کم بھی نقصان دے ہے اسی لئے اس سے پہلے جو میں نے ایک ویڈیو انفرمیشن شیئر کی ہے اس میں ایج وائز میں نے بتایا ہے کہ آپ روزانہ کے کتنے انٹیک وہ شگر کے لے سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ میری جو انفرمیشن جو کہ میں نے میڈیکل سائنس کی روح سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے so thanks very much